اس بادشاہ نے آقک کے قتل کا فیصلہ کیا کہ میں نظام الدین کو قبل کروں حضرت مولانا رکن الدین محبوب علائی سے بہت پیار کرتا تو انہوں نے سوچا کہ چلو مولانا نظام الدین کو سمجھائیں گے اچھا یہ نظام الدین آپ کو قبل کیسے ملا وہ بھی تھوڑی میں ایک دم شورٹ میں سننے ٹائم ختم ہو گیا لیکن سننے فرماتے ہیں کہ میں راستے سے جا رہا تھا اچانک کسی نے کہا مولانا نظام الدین پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا پھر اس کے بعد سے جس کو دیکھا وہ مجھے مولانا نظام الدین کہتا نظام الدین کہتا نظام الدین یہ جو القابات ہوتے ہیں خود اسے کوئی گڑتا ہے تو بعد میں ختم ہو جاتے ہیں لیکن جب گعب سے ملتے ہیں تو پھر وہ قیامت تک باقی رہتے ہیں نظام الدین اولیاء یہ غیب سے ملائے آپ کو لکھا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ سے رکن الدین مولانا رکن الدین بہت پیار کرتے تھے تو انہوں نے سوچا یار یہ سیما سنتے ہیں سیما سننا کوئی فرض و عاجب تو نہیں ان کا شوق ہے اور ایک جائز قسم ہے ان کو جا کے سمجھا دیتے ہیں کہ بھئی اس کے بعد تم سیما نہیں سننا کیونکہ خام کا بادشاہ قتل کر دے گا تو اچھا نہیں ہوگا نہیں اتنے بڑے بزرگ کو قتل کرے گا تو جیسے ہی حضرت محبوب الائی نے کشف سے معلوم کیا کہ مولانا نظام الدین مجھے سمجھانے آ رہے ہیں انہوں نے فوراں کہا کہ چلو سیما کی محفل منقیت کرو سجاد و محفل سجادی دیں جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سکون کی دولت تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں محفل سج گئی کب والوں نے پڑھنا شروع کیا اتنے ہیں مولانا رکن الدین کی انٹری ہوئی جب مولانا رکن الدین اچھا یہ بات میں آپ کو پہلے واضح کر دوں میں نے تقریر میں بھی اس سے پہلے کہے خان کاہوں میں اولیاء اللہ جو سما کرتے تھے وہ اس کے ہم قائل ہیں یہ جو عام طور پر ہلڑ بازی ہوتی ہے نا کہ کب والن اور کب وال کا مقابلہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے اس میں شیر پڑے جاتے ہیں کب والن میک اپ کر کے آتی ہے اور وہ جو جی میں آتا ہے پڑتی ہے یہ نا جائز ہے خان کاہوں میں بطریت سوفیہ جو محفلے سما ہوتی ہے وہ جائز ہے اور وہ اللہ والوں کا طریقہ ہے حضرت محبوب الائی نے کیا حضرت بندہ نواز نے کیا بابا بران الدین گریب نے کیا حضرت بائیس خاجہ نے کیا یہ ایک سوفیہ کا حضرت سابر پاک علاو دن کر لیے حضرت سابر پاک کے سلسلے میں سما میں وجد بہت آتا ہے لوگوں کو سلسلے سابریہ میں دو سلسلوں میں بہت وجد آتا ہے ایک سابری ایک قبول اللہ تو سلسلے سابریہ کے ایک بزرگ تھے شاہ ویلایت میں ان کے مزار پہ گیا ہوں شاہ ویلایت رحمت اللہ علیہ ان کو ہی بہت وجد آتا تھا سابری تھے نا وہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے وجد کی ابھی آپ کو پتہ چلے گا اس کو تو شاہ ویلایت کے بارے میں نواب کو کسی نے بھڑکا دیا بجنور کے نواب کو یا رامپر کے نواب کو یہ شاہ ویلایت جو ہے نا سما میں بڑا ناشتہ ہے تو اس نے محفل سما رکھی اور محفل سما رکھ کے کہا کہ جس کو بھی وجد ہے میں اس کو قتل کر دوں گا اب نواب نے کہے کیا لوگوں نے شاہ ویلایت کو کہا وہ ذرہ ٹھیک سے رہی ہو اگر آج وجد آئے گا تو جان پر بنائے گا وہ نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے بھئی جس کو جو وجد لائے گا اس کی جان پر بنائے گی جو وجد لائے گا اس کی جان پر بنائے گی لیکن جب من جانی بھی لا آئے گا جب وہ وجد کی کیفیت دے گا تو ہماری جان کی حفاظت بھی وہ کرے گا تو حضرت شاہ ویلایت گئے محفل میں اور جب محفل میں گئے اور جب پڑائی شروع بھی اشعار شروع بھی پڑنا تو شاہ ویلایت نے اپنا رومال نکالا بادشاہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے لیکن اٹھیں نہیں اپنا رومال نکالا اور یوں اعلانہ شروع کیا یوں کیا اعلانہ شروع کیا سب سے پہلے نواب ہی اٹھ کر کہلنے لے گا اور پوری محفل وجد میں آگئی محفل قتم ہونے کے بعد شاہ ویلایت نے کہا نواب صاحب اب کس کو قتل کیا جائے گا یہ اللہ والوں کی باتیں جو چیز سمجھ میں نہیں ہے اس کا انکار نہیں کر دینا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے اس کو پرخنا چاہیے اور آپ کو بتاؤں یہ جو وجد ہے نا یہ مولا علی نے بھی کیا ہے وجد اس کو عالی حضرت نے لکھا ہے بلاد الرزویہ کے اندر کہ جب حضور علیہ السلام نے کہا نا علی تو میرا بھائی ہے تو مولا علی نے اس پر یوں وجد کیا مولا کائنات نے اس پر یوں وجد کیا اور وجد کب آتا ہے یار کی بات سن کر وجد آتا ہے اور عالی حضرت کہتے ہیں ہمیں بھی وجد آئے گا عالی حضرت کہتے ہیں ہمیں بھی وجد آئے گا لوگ تو کہتے ہیں آنا چاہیے کے نہیں آنا چاہیے آئے کے نہیں آئے عالی حضرت کہتے ہیں ہمیں تو آئے گا پہلے سے پیشن کو ہی کرے کب آئے گا جب یار کو دیکھیں گے اور یار پلس رات کے کنارے کھڑے ہوگے کہہ رہے ہوں گے رب سلیم رب سلیم رب سلیم تو امام کہتے ہیں جب جلوائی آر نظر آئے گا اور احمد رضا پلس سے گزرے گا تو کہتے ہیں رضا پلس اب واجد کرتے گزرئے رضا پلس اب واجد کرتے گزرئے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد تو مولانا رکن الدین نے سوچا کہ پہلے ہی آ کر کہ ان کو منع کر دیتے ہیں کہ کسی طرح سے سمہ کا معاملہ ختم ہو جائے اور محبوب صاحب کی جان بچ جائے تو انہوں نے کہا چلو محفل شروع کرو محفل شروع ہوئی جب محفل شروع ہو گئی تو مولانا رکن الدین آئے تو آئی گئے یہ آئے تو آئی گئے تو عزت محبوب علائی اٹھے اور واجد کرنے جب واجد کرنے لگے تو مولانا رکن الدین نے آپ کی آستین پکڑی اور آستین پکڑ کے آپ کو بٹھانے کے لئے کھچا کے بیٹھ جاؤ محفل چالو ہے اور آستین پکڑے کا بیٹھ جاؤ یہ واجد کرتے رہے اس کے بعد جب آستین چھوٹی ہاں سے تو دوسری مرتبہ انہوں نے جببے کا کنارہ پکڑ کے کھچا بیٹھ جاؤ جب وہ جببے کا کنارہ بھی چھوٹا ہاں سے تو انہوں نے مسلح بچایا اور نماز شروع کر دی محفل بھی ختم ہوئی تو کسی نے پوچھا مولانا رکن الدین پہلی بار آستین پکڑا دوسری بار نہیں پکڑا پہلی بار آستین پکڑا دوسری بار جببے کا کنارہ اور تیسری بار کچھ بھی نہیں پکڑا نماز شروع کر دی میں تجھے کیا پتا جب پہلی بار وہ واجد کر رہے تھے تو ان کا پیر ساتھلے آسمان پہ تھا یہ محبوب علائی ہے حضرت محبوب علائی کا مقام یہ ہے لوگوں کو پتا کیا اولیاء کی حضمت اولیاء اللہ کی حضمت اور میں یہ اس کے بیان کر رہا ہوں ابھی آپ کو پتا چلے گا ولیوں کی شان اور میرے محبوب نظامت کی نولیاء کا مقام کیا ہے اللہ اکبر اور یہ محفل بھی گوستا کی شان کی محفل ہے ایک جملے میں شان بیان ہوگی ابھی اور آپ کو پتا چلے گا حضرت محبوب علائی کہ جب رکن الدین رحمت اللہ علیہ نے مہار رکن الدین نے آستین پکڑی پہلی مرتبہ تو کہا کہ میں نے آستین اس وقت پکڑی کہ جب وہ واجد کے لئے کھڑے ہوئے تو ان کا پہلا قدم ساتھویں آسمان پہ تھا تو میرے ہاتھ میں آستین آگئی تو آستین پکڑی جب دوسری مرتبہ میں نے ان کو واجد سے روکنا چاہا تو پھر وہ عرش پر جا چکے تھے تو آستین میرے بچ کے باہر تھی لیکن جبے کو پکڑ سکتا تھا تو جبے کا قرارہ پکڑا لیکن جب دوسری مرتبہ روکنا چاہا تو پھر وہ پتا نہیں کہا جا چکے تھے پھر وہاں تک میری رسائی نہیں تھی جب میں نے سوچا کہ میری رسائی یہاں تک نہیں ہے تو پھر میں نے نماز شروع کرتا اب سوچو جو سماں میں اتنا بلند جاتا ہو جو سماں میں اتنا بلند جاتا ہو وہ نماز سجدے کی حالت میں کہا جاتا ہوگا اور جب نظام الدین کی یہ شان ہے تو جس نظام الدین کو گوسو لازم کے ہاتھوں سے ولایت ملی ہے اس گوسو لازم کے مقام اور مرتبے کے حالتا ہوگا یہ ولیوں کی شان ہے اور ایسے آقاؤں کا دامن اپنے ہاتھ میں اسی لئے تو امام احمد رضا کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے کاش ان کے دامن سے بابستہ رہ کر موت آگئی نہ انشاءاللہ پھر میدان محشر میں تو اپنے وارے میں آ رہی ہیں انشاءاللہ اپنے ہی مزے ہوں گے سنیوں کے مزے ارے جن کو بغیر دیکھے آج تکریرے کرتے سنتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں ان کے نام کے نعرے لگاتے ہیں محشر میں بھی کیسا محشر ہوگا قیامت میں کیسی قیامت ہوگی ایک طرف محبوب الائی کا مکڑا ہوگا ایک طرف سابر کلیر کا چہرہ ہوگا ایک طرف قوسل آدم کا دیدار ہوگا ندا دے گا منادی حشر میں ہم قادریوں کو کدھر ہے قادری کرنے نظار آگاو سے ارے ہزار ٹینشن میں ہوتے ہیں اللہ ہزار ٹینشن میں ہوتے ہیں مزار پہ جاتے ہیں تو سارے ٹینشن ختم ہو جاتے ہیں میدانِ محشر میں جب آقاوں کے چہرے دکھیں گے کیا مزے ہوں گے ارے کیا مزے ہوں گے کیا مزے ہوں گے ایک طرف محبوب الائی ہے ایک طرف محبوب سبحانی ہے ایک طرف محبوب یزدانی ہے ایک طرف قدب الدین بختیار کاکی ہے ایک طرف علاؤ الحق بندوی ہے ایک طرف اللہ اکبر بابا فرید ہے ایک طرف میرا آقا عطا رسول ہند الولی سرکار گریب نواز ہے ایک طرف سیدی احمد کپی رفائی ہے ایک طرف سید ابو الاسر شازلی ہے ایک طرف سیدی احمد بدوی ہے ایک طرف سیدی دسوقی ہے ایک طرف خاجہ دانا ہے ایک طرف داتا علی ہجوری ہے ایک طرف زکریہ ملتانی ہے ایک طرف اللہ وہ پر سیک اپو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے ایک طرف حضرت خاجہ ممشاہ دلی دنوری ہے ایک طرف حضرت شریف پنتین جرجانی ہے ایک طرف حضرت خاجہ عثمان حارونی ہے ایک طرف حضرت خاجہ ابو عصاق چشتی شامی ہے ایک طرف حضرت محروف کرکی ہے ایک طرف حضرت جنیند بغدادی ہے ایک طرف حضرت ابو بکر شبلی ہے ایک طرف حضرت سرلی سختی ہے ایک طرف حضرت موسیٰ قاظیب ہے ایک طرف امام علی رضا ہے ایک طرف امام جعفر صادق ہے ایک طرف امام نقی ہے ایک طرف امام تقی ہے ایک طرف امام حسن عزقری ہے ایک طرف وہ مکڑے والا سیدنا امام زین العابدین ہے ایک طرف وہ شہیدِ قرب و بلا امام حسین ہے ایک طرف امام حسن مجدبا ہے ایک طرف حضرتِ حسن مصنعہ ہے ایک طرف حضرتِ نفسِ زکیہ ہے ایک طرف حضرتِ مولا مشکل کی شاہ ہے اور یہ ساری نفل صدی ہے انتظار کر رہی ہے کہ سب آ چکے اب وہ آئے گا جو میراج کا دولہ ہے کیا مزے ہوں گے اچھے اچھے چیرے والے اچھے اچھے مکڑے والے جن کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے ایسے میں اعلان ہوگا ہٹو ہٹو بچو بچو رکو رکو اب کون آتا ہے آمینہ کا لال آتا ہے اور آمینہ کا لال آئے گا صدیق ہو فاروق ہو عثمان ہو علی ہو سعید ہو تلہا ہو زبیر ہو ملال ہو ابو حریرہ ہو اللہ ہو اکبر یہ سب مل کر حضور کی سواری کو آتا دیکھ کر کہیں گے السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ فرشتے کہیں گے چوب کیوں ہو تم لوگ بولو بولو پڑھو پڑھو نبی پہ سلام پڑھو محشر کا پورا میدان ملاد کے جلسے میں کونفرنس میں گویا کے تبدیل ہو جائے گا اور فرشتے کہیں گے چوب کیوں ہو سلام کرو انہیں سلام کرو انہیں تو علیہ حضرت تمنا کرتے ہیں جب آنے والے خدمت کے فرشتے کہیں گے پڑھو پڑھو سلام پڑھو 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 سلام پڑھو تو علیہ حضرت کہتے ہیں میں بھی آنگا اور کہوں گا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو کاش محشر میں محشر میں ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت میں لاکھوں سلام صدیق کرے لاکھوں سلام عمر کرے لاکھوں سلام عثمان کرے لاکھوں سلام علی کرے لاکھوں سلام داتا کرے لاکھوں سلام خاجہ کرے لاکھوں سلام گسلان کرے لاکھوں سلام بائیزی کرے لاکھوں سلام جنیت کرے لاکھوں سلام بوبہ کشکلی لاکھوں سلام سرسکتی لاکھوں سلام صحابہ لاکھوں سلام دعوین لاکھوں سلام جب سب ان پر لاکھوں سلام پڑھ رہے ہو تو پھر کیا ہوگا کاش 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 پوری امت جب کہے گی لاکھوں سلام تو فرشتے کہیں گے احمد رضا کہا گیا احمد رضا کہا گیا تو بھی آ اور ذرا تو بھی پڑھ مصطفیٰ جان رحمت پہ